السلام علیکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اپنے نام عیسیٰ کے ساتھ قرآن میں پچیس دفعہ لقب مسیح کے ساتھ گیارہ دفعہ اور ابن مریم کی گنیت کے ساتھ تیس دفعہ ذکر کیا گیا ہے تو آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے تو ہم کچھ آیات کا ترجمہ دیکھیں گے بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا یہ سورہ علی مران کی آیات ہیں اس کے بعد اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ بڑ جاؤ اور اللہ کی نسبت بہی بات کہو جو حق اور سچ ہے حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف پھیجا اور وہ اللہ کی پیدا کردہ روح ہے اس لئے اللہ پاری مان رکھو اور اس کے تمام رسولوں کو مانو اور مت کہو کہ اللہ تین ہے باز آجاؤ تمہارے لئے بہتر ہوگا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو واحد معبود ہے اور وہ اس بات سے منظہ ہے کہ اس کے اولادوں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہیں اللہ تعالیٰ کافی نگران ہے یہ سورہ انیسا کی آیات کا ترجمہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے موجزات لے کر آیا ہوں میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے جیسے ڈھانچہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کی حکم سے اڑنے لگتا ہے نیز میں اللہ کی حکم سے مادرزاد اندھے اور پھل بحری کے مریض کو درست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھا کر آئے ہو اور کیا باقی رکھائے ہو بلا شبہ ان موجزات میں تمہارے لئے نشانی ہے بشت سے کہ تمہارا ارادہ ایمان لانے کا ہو یہ بھی سورایہ آل عمران کی آیات ہیں پھر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا لوگ کہنے لگے ہم اس گوت کے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں مگر بچہ کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے زندگی بھر کے لیے نماز روزے کا تاقیدی حکم دیا ہے نیز مجھے اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متقبر اور بدنصیب نہیں بنایا مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جہودیوں پر لانت کی ان کی یہ بات کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے اسے نہ قتل کیا نہ سولی بر چڑھایا بلکہ ان کو غلط ہی لگی اشتباہ ہو گیا بلا شباہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ خود شک میں ہیں انہیں حقیقت کا کوئی علم نہیں صرف غلط گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہرگز اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھایا اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت و حکمت کا مالک ہے سب اہل کتاب اس کی وفات سے پہلے اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دے گا یہ سورہ النساء کی آیات کا ترجمہ ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو جو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تُو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کی بجائے معبود بنا لینا وہ کہے گا سبحان اللہ میرے لئے یہ کیوں کر مناسب تھا کہ میں ایسی بات کرتا جو میرا حق نہیں اگر میں نے کہا ہوتا تو تُو جان چکا ہوتا کیونکہ تُو میرے دل کی بات جانتا ہے میں تیرے دل کی بات نہیں جان سکتا بلا شباہ تُو ہی ہر قسم کے غیب کے جاننے والا ہے میں نے تو ان کو وہی کچھ کہا تھا جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی نیز میں تو اس وقت ان کا ذمہ دار تھا جب ان میں تھا لیکن جب تُو نے مجھے اپنے پاس بلالیا تو پھر تو تُو ہی تو ان کا نگران تھا اور تُو ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے اب اگر تُو انہیں عذاب کرے تجھے تیرے غلام ہیں اور اگر تُو انہیں معاف کر دے تو کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں کیونکہ تُو سب پر غالب اور خوب حکمت والا ہے یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں مزید سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے یہودیوں پر لانت کی کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے اس کو نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا بلا شبہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ خود شک میں ہیں انہیں اس کا کوئی یقین نہیں وہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ غالب خوب حکمت والا ہے اب ہم جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے اور وہ کس علاقے میں قیام کرتے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سلسلہ انبیائے بنی اسرائیل کے آخری نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کی پیداعش موجزانہ انداز میں بغیر پاپ کے ہوئی جب جہودیوں نے آپ کی والدہ پر الزام لگایا تو آپ نے گود میں موجزانہ انداز میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیداعش کوہ سائیر کے دامن میں ہے یہ جگہ بیت اللہم کی نام سے بھی مشہور ہے بعض لوگوں نے جائے پیداعش ناصرہ کو قرار دیا ترجمان القرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے پیداعش کے بعد سے لے کر نبوت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہے یہ ایک مختلف مسئلہ ہے قرآن و حدیث میں اس مسئلے پر سکوت اختیار کیا گیا ہے اب ابن کسیر نے البدایہ میں یہ کہا ہے کہ وحب بن ممبا وغیرہ سے جو اسرائیلی روایات کے ماہر تھے یہ نکل کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بادشاہ وقت حیرود کے خوف سے مصر کے کسی مقام پر چلی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر کے ابتدائی بارہ سال وہیں گزرے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر تیس سال ہوئی تو ان پر نزول وحی کا آغاز ہوا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورے زور و شور سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کر دیا ان کی تبلیغ میں حکمت و دانائی کے ساتھ ساتھ ایک عامِ الٰہی پر شدت سے عمل کرنے اور کرانے کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا انہوں نے اپنے موائز میں ان مذہبی لوگوں کو خاص طور پر حدف تنقید بنایا جنہوں نے مذہب کے نام پر دکانداریاں قائم کر رکھی تھیں انہوں نے اعلانِ نبوت کے چند دن بعد ایک پہاڑی سے واضح کیا جسے خطبہ کو یعنی سیرمن آن دا ماؤنٹ کہا جاتا ہے اس واضح میں ان کی تمام تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے پھر جیسے جیسے عوام ان سے متاثر ہوتے گئے خواست یعنی مذہبی لوگ کہان اور فریسی اتنے ہی ان کے مخالف ہوتے گئے کیونکہ انہیں اپنی مذہبی سیادت ختم ہوتی نظر آ رہی تھی بہرحال دشمنوں نے رومی گورنر پونتس بلاتس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قبارہ اور ان کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے سازش تیار کر لی اور بقول انجیل حضرت عیسیٰ کے ایک شاگر جہودہ سکریوتی کو تیس دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تیوار کے موقع پر پیت المقدس آئے ہوئے تھے یہاں انہوں نے فسح کا آخری کھانا کھایا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی گیارہ شاگردوں سمیت شہر کے باہر گت سمنی نامی ایک جگہ شب باشی کے لیے تشریف لے گئے پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر مو کے بل گر کر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا فرمائی اے میرے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے اس دعا کے جواب میں تسلی نازل ہوئی اور یہ مطی باب نمبر 26 آیات نمبر 36 تا 40 میں بیان کیا گیا ہے مسلم علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد جہودہ سکریوتی کی رہنمائی میں مذکورہ جگہ کے پاس پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا تو این اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور خود کرفتار کروانے والے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شبہت تاریخ کر دی چنانچہ حکومت کے حلکاروں اور جہودیوں حتیٰ کے خود ہواریوں نے بھی اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیات میں بیان کیا گیا ہے اب بیت اللہم یہ بیت المقدس کے جنوب میں آٹھ کلومیٹر کے فاسدے پر غرب اردن کے اندر واقع ہے جو نائنٹین سکسٹی سیون سے اسرائیلی تسلط میں ہے اس کے آبادی ایک لاکھ کے قریب ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے جہاں قلی صاحب ارادت ہے جسے ایک استنتین آزم نے تین سو چھبی سیسویں میں تعمیر کر آیا ہوجاقود ہم بھی نے لکھا ہے کہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس آئے تو بیت اللہم کا اقراب حاضر ہوا اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کی طرف سے بیت اللہم کے لئے امان نامہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاعلمی ظاہر کی تو اس نے وہ امان نامہ پیش کر دیا جو اس نے دو جاہلیت دور جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لکھوایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان کر کہا کہ یہ درست ہے مگر ضروری ہے کہ ہم عیسائیوں کے ہر مقام پر مسجد بنائیں رہب نے کہا بیت اللہم میں ایک محراب ہے جس کا رخ آپ کے قبلی کی طرف ہے اسے آپ مسلمانوں کے لئے مسجد بنا لیں اور گرجہ منادیم نہ کریں آپ نے گرجہ کو چھوڑ دیا اور محراب کے پاس جا کر نماز پڑھی اور اسے مسجد بنا لیا اسے محراب عمر بن خطاب کہا جاتا ہے اور فرنگیوں یعنی سلیبیوں نے جب شہر پر قبضہ کیا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور کہا جاتا ہے کہ وہاں دعود اور سلیمان علیہ السلام کی قبریں ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق کس جگہ سے تھا تو ان کا تعلق ناصرہ ایک جگہ فلسطین میں موجود ہے جہاں سے تھا فلسطین کے علاقے گلیل میں واقع ہے اور اسرائیلی ناجائز اور غاصل مملکت میں شامل ہے اس کے عبادی ایک لاکے لگ بگ ہے ناصرہ کی نسبت ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نصارہ کہلاتے ہیں بیت المقدس سے ناصرہ کا فاضرہ تقریباً سو کلومیٹر شمال کی طرف ہے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تینکیو